اس کا تو ملنا بھی نہیں ہے سیب ٹسیم روٹین شیئر کی تھی اور آج ماشاءاللہ صبح کا دن ہے اور آج میں بنا رہی ہوں وہ مولی کا پراتھا جو مولیاں میں نے رات کو گریٹ کر کے رکھتی تھی اور جناب اس کو خوب میں نے ہلکا سے زیادہ ہوئی سے گھی لگایا ہے دیسی گھی میں ہی بناتی ہوں میں اور یہ تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون دیسی گھی لگا کے اور یہ اپنا پراتھا تیار کر لیا اور اب اس کو کھاؤں گی میں انشاءاللہ دہی کے ساتھ گریک یوگرٹ ہے اس میں تھوڑا سا دودھ مکس کروں گی اور دودھ اس لیے مک کرتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ایسی ٹیٹی کا پرابلم ہے اگر دہی میں پیور کھاتی ہوں تو پھر وہ مسئلہ کرتی ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیتی ہوں اور الحمدللہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ ہزمنٹ صاحب جناب کبھی کبھی کچھ لے آتے ہیں خود اپنی طرف سے نہیں لائے یہ کوئی تھا ٹیونہ تھا چکن ٹیونہ کہہ رہے تھے اس کو اور اس کے اوپر سوس تھی اور یہ تھا بیٹی کو میں نے کہا کہ کھولو اور وہ اس سے کھل دی رہا تھا خ کافی اس کے اندر چپس تھے اور تھوڑا سی کلونجی اوپر ڈالی ہوئی تھی کوئی سوس تھی لیکن تھوڑا ہلکی سی میٹی سوس تھی خیر جناب ان کی ڈسپنسری میں یہ سب چلتا رہتا ہے کبھی یہ لے جاتے ہیں کبھی کوئی اور لے آتا ہے اب جناب گفتے ہم نے کل بنا لیے تھے آج اس کی گریوی بناتے ہیں گریوی کے لیے میں نے کیا کیا ہے ادرک اور لیسن کا سب سے پہلے تھوڑا سا پانی ڈال کر پیسٹ بنا لوں گی اس کے لیے ادرک لی لیسن کا پیسٹ ہی چاہیے کیونکہ شوربے میں یا گریوی میں تھوڑی سی بھی موٹی چیز آجائے مو میں تو بلکل اچھی نہیں لگتی ہمارے گھر میں تو خیر بلکل اچھی نہیں لگتی بلکہ ہماری پوری فیملی میں یہ اچھی نہیں لگتی نخرے کرتے ہیں تو یہ جناب میں نے بہت اچھی سی پیسٹ کے اس میں پیسٹ بنا لیا ہے اور اب مجھے کیا چاہیے اس کو نکالنا ہے لکا لوں گی تو باقی چیزوں کی پیسٹ بنے گی اور مجھے چاہیے دہی اور جناب براؤ براؤن کیا ہوا انین براؤن کیا ہوا انین آپ کو پتہ ہے میں پاکستان سے لے کے آئی تھی جو اپنے آخری دموں پر ہے اور اس کے آخری دم پورے ہونے سے پہلے ہی یہاں بھی بہت اچھا مل جاتا ہے میرے ذہن میں تھا نہیں اور نہ میں نے کبھی توجہ دی تھی لاس ٹائم میں گئی تھی تو مجھے بہت اچھا جو ہے وہ مل گیا تھا براؤن کیا ہوا پیاز پرائس تو ظاہر ہے ڈبل ٹریپل تھی جو میں پاکستان سے لائی تھی لیکن اب ختم ہو گیا تو کیا کچھ بندہ پاکستان سے لائے سکتا ہے اب جنا میں دو ٹیبل سپون کے قریب دہی لوں گی اور اس میں تھوڑے سے پیاز ایک مٹھی بھر کے براؤن کیا ہوا پیاز ڈالوں گی اور اس کو میں کر لوں گی گرائنڈ اب میں نے دو چیزیں گرائنڈ کر لی ہیں ایک ادھرک لسن کا پیسٹ اور دوسرا جناب دہی اور براؤن کی ہوئی پیاز اس کو اچھے سے گرائنڈ کر کے اور اس کے بعد جناب بنائیں گے ہری مرچوں کا پیسٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے گریوی کے لیے چاہیے اس سے کوفت بہت ٹیسٹی اور مزے کے بنتے ہیں میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں کافی کچھ ان کوفتوں کے بارے میں بتا دیا تھا ورلڈس بیسٹ سوفٹیسٹ کوفتے اور واقعی ورلڈس کے تو خیر واقعی بہت سوفٹ بنے تھے اسی خوشی میں جناب مجھے بار بار یہ کہنے کو دل چاہ رہا تھا ورلڈس کے ہیں یا نہیں ہیں بارال مجھے تو ورلڈس کے ہی لگ رہے تھے کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کے گھر کھائیں ہیں کوفتے سخت تھوڑے سے بنتے ہیں لیکن الحمدلہ الحمد کوفتے جو ہیں بہت سوفٹ بنے تھے شاید دہی ڈالنے کی وجہ سے دہی بھی گاڑا والا ڈالا تھا پانی نہیں تھا اس میں اگر پانی والا ہوتا تو میں بھی پانی چھوڑ جاتا بس جی اس کو بھی اچھے سے نکال لیتے ہیں پیسٹ کو اور اس کے بعد ہری مرچیں بس آخر میں گرائنڈ کر کے وہ علیہ دہ رکھتے ہیں اور پھر اپنی کوکنگ کی طرف آئیں گے اور کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھیں جی میں نے کس طریقے سے کوفتے بنائے ہیں جو اتنے یمی اور مزے کے بنے ہیں تین چار ہری مرچیں بس میں نے لی تھی اس کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے یہ مشین بس صحیح ہے بہت اچھی بھی نہیں اس کو کہہ سکتے اور بہت بری بھی نہیں کہہ سکتے گزارا مشین ہے یعنی بہت اچھا نہیں یہ گرائنڈ کرتی کچھ نہ کچھ موٹا اس میں رہ جاتا ہے اور اس سے مجھے سخت الجن ہوتی ہے خیر الجن کیا ہونی ہے الجن تو اب ہوتی رہے گی جب تک انشاءاللہ یہ کام کر رہی ہے اور اللہ کرے کرتی رہے کیونکہ میں بہت زیادہ مشینوں پہ پیسے جو ہے وہ لگا دیتی ہوں اور یوز خیر کرتی ہوں لیکن پھر بھی یار تھوڑا ہاتھ روک کہ ہی کام کرنا چاہیے خیر جناب یہ آلو تھے یہ ریڈ آلو ہیں جو کہ مہنگے والے ہوتے ہیں یہاں تو یار بہت ہی مہنگے ٹوینٹی ریال پر کیجی ٹوینٹی فائیو ریال پر کیجی ہیں اور آدھے دیکھ لیں بیچ میں سے خراب نکلے میں نے چار پانچ ہی لیے تھے چپس بنانے کے لیے لیکن چپس بنانے کی نوبت ہی نہیں آئی نہ کسی نے کھانے کے لیے خواہش کا اظہار کیا ہے دال شال کے ساتھ میں بنا لیتی ہوں جب کسی نے نہیں کیا تو میں نے بھی ان کو یوز تو کرنا تھا اس میں سے تین چار تو خراب نکلے ہیں اب جناب ان کو ڈسکارڈ ظاہرہ کر دوں گی اب جناب میں نے آئل ڈالا ہے تھوڑا سا زیادہ ہی آئل ڈالا ہے اور لسن ادرک کا پیس سب سے پہلے میں ڈال دوں گی اور اس کو ہم کر لیتے ہیں لائٹ براؤن اور ساتھ اس میں دیگی مرچ بھی جائے گی کشمیری لال مرچ ہے دیگی مرچ ہے ابھی تو نہیں ڈالوں گی بات میں ڈال اس کے بعد سارے مسالے گئے نمک مرچ ہلدی زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر اور بھی مسالے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ جاتے رہیں گے لیکن فیلحال میں نے یہی ڈالا ہے اور دھنیا پاوڈر ڈالنا حسب توفیق ایک چیز میں نے بھولنی ہوتی ہے اور اس دفعہ بھولی ہوں دھنیا پاوڈر خیر وہ بھی شکر ہے یاد آگیا اور اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں مسالوں کو تین چار منٹ جب یہ اچھے سے بھون جائیں گے تو سب سے پہلے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا وارٹر وارٹر کس لیے ایڈ کیا کہ مسالیں نیچے لگ رہے تھے جل رہے تھے اس سے پہلے کہ جلا ہوا ٹیسٹ مسالوں کا آئے میں نے فوراں اس میں پانی ایڈ کر دیا اور اس کو پانی ڈال کے بھی بھونوں گی اچھی طرح بھونوں گی اس کے بعد جناب اس میں آلو ایڈ کر دیں گے کوفتے کیونکہ فرائی ہوئے ہیں اور وہ تو تقریبا پکے ہوئے کوفتے ہیں اس لیے ان کو پہلے ڈالنے کی ضرورت نہیں ویسے بھی وہ وہ تو اتنے سوفٹ تھے کہ وہ ویسے ہی گھل جاتے ہیں الحمدلللہ ویسے گھلے نہیں تھے لیکن گھلنے کا چانس تھا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں گھل نہ جائیں بارال اب آلو ڈالیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اب اس کو گلا لیتے ہیں تقریبا 75% تک مجھے آلو گلانے ہیں اس کے بعد میں کوفتے ایڈ کروں گی لیکن ابھی جو میں نے اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ہری مرچ کا پیسٹ جو کہ بہت ہی بیکار بنا تھا کیونکہ ہری مرچیں تھوڑ یہ جار اس کے لیے بڑھا تھا چھوٹی چیز میں تھوڑی چیز زیادہ اچھی بنتی ہے جیسے کوفتوں کے لیے میں نے چھوٹا جناب وہ چوپر ہیوز کیا تھا تو میرے کوفتے ایون بن گئے یہ ڈالنے کے بعد جناب اس کا میں نمک ٹیسٹ کیا ہے وہ تھوڑا سا کم تھا وہ ڈال ہے اور دیگی لال مرچ جو ہے وہ ڈریکٹ ڈالیں تو کلر نہیں آتا ہماری پاکستانی دیگی لال مرچ کا حالانکہ کشمیری مرچ ہے یہ بھی اس کو تھوڑا سا پانی میں گ ہول کے ڈال ہے بکس کیا ہے اور ساتھ ہی پیاز ڈال دی ہیں اور جو میں نے براؤن کیوی پیاز تھی اور دہی کو گرائنڈ کیا تھا وہ اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے اب میں بھون لوں گی اتنا بھونوں گی کہ آئل نکل آئے اور آلو بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ تقریباً گل چکے ہیں فل فلیجی تقریباً گل چکے ہیں اور اتنے ہی گلے ہونے چاہیے سرخ آلو جو ہے ان کا یہ فائدہ کہ گھلتے نہیں ہیں گلتے جائیں گے پر گھلیں گے نہیں نہ ٹوٹیں گ سپون اس میں کالی میرچ ایڈ کر دی ہے بھون لیا ہے اس کو بھی مکس کر لیا ہے اس کے بعد اپنے کوفتے ایڈ کر دی ہیں گول مٹول سے چھوٹے چھوٹے اور جناب اس کو مکس کر لوں گی اس کو تھوڑا سا بھونوں گی زیادہ نہیں زیادہ بھوننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بس جتنا شوربہ مجھے چاہیے اتنا پانی بنا لوں گی اور اس کے بعد اس کو ڈھکنا تھا اور ڈھکتی کیا دھڑام سے ڈھک کر نیچے گر ہے میرے اتنے پیارے نان سٹک پین کا اور جناب وہ چورا چورا ہو گئے اور اسی دکھ میں میں چیخی ہوں اور اس چیخ کو سنکر میری بیٹی بھاگتی ہوئی آئی ہے کہ میں صفائی کر دیتی ہوں اور دکھ کا اظہار کر دیتی ہوں تاکہ اممہ کو کچھ حوصلہ ہو لیکن خیر جو ہونا تھا ہو گیا نقصان میں بھی اللہ کی بہتری ہی ہوتی ہے خیر جناب یہ فائنل لک ہے کوفتے آلو کی اور اس میں میں نے ہرا دھنیا ہی ڈالنا غم میں بھول گئی ہے یار بہت دکھ ہوئے میرا اتنا پیارا نان سٹک پین کا ڈھکن ٹو اٹھ گئے اور یہ سپیر ملنا بھی نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے ایک ایک آتا ہے سب کے ساتھ اور کوئی مجھے نکال کے تو دے گا نہیں کون اپنا سیٹ خراب کرے گا کسی شاپ پہ بھی چلی جاؤں تو انہوں نے مجھے دینا نہیں ہے خیر وہ جو میرا دوسرا سٹیل کے برطن البونیا اور سٹیل کی اس کی بڑے جو پاٹ ہے اس کا ڈھکن اس کے اوپر بالکل فٹ آ گیا تھا وہ میں نے یوز کر لیا لیکن یا جو اوریجنل چیز ہوتی ہے وہ اوریجنل ہوتی ہے اور خاص طور پر اتنی مح حبت سے آپ چیز لو شوق سے پھر پھر کے لیکن اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی الحمدللہ نقصان پہ بھی کہنا چاہیے اور یہ جناب روٹیاں تو سعودیہ میں ایسے دیتے ہیں نا کوئی چیز لو ماشاءاللہ بھر بھر کے کہ آپ حیران رہ جائیں گے سات آٹھ روٹیاں آپ کو آرام سے مل جاتی ہیں اور بس جناب یہیں تک تھا میرا ویلوگ اچھا لگے تو لائک شیئر کر دیں اللہ حب